السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو بی آر اس فیزیولوجی پیج نمبر ہے 251 اور ٹاپک ہے ہمارا ایکشن آف انسلین یعنی کہ فانکشن آف انسلین ان آر باڈی تو انسلین کس کس چیز پر ایک کرتی ہے انسلین ایک کرتی ہے ہمارے لیور پر ایڈی پوسٹ ٹیشو پر اور مسل پر اور یہ چیزیں آپ کو یاد ہونا ضروری ہیں کیونکہ اس میں اکثر برین کی اگزیمپل دی جاتی ہے ہرٹ کی اگزیمپل دی جاتی ہے ایم سی کیوز میں تو آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ انسلین کے ٹارگٹ آرگنز کیا ہیں لیور ہے مسل ہے اور ایڈی پوسٹ ٹیشوز ہیں ٹھیک ہو گیا اب انسلین کا مین فانکشن کیا ہے بلیڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو ڈاؤن کرنا اب بلیڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو کس طریقے سے ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ آپ گلوکوز کو ایکسٹر سیلولر انوارمنٹ سے ختم کر دو یعنی کہ انکریز اپ ٹیک آف گلوکوز انٹو دہ سیل اور گلوکوز کی ایکسکریشن کرا دو باڈی سے باہر یا پھر ہر اس میکینزم کو انہیبٹ کر دو بند کر دو جس کی وجہ سے گلوکوز فارم ہو سکتا ہے ہماری باڈی میں جیسے کہ گلوکو نیو جینیسز گلوکو نیو جینیسز کیا کرتا ہے کہ ایکسز آف گلوکوز کو فارم کرتا ہے سوری اسٹاویشن کی کنڈیشن میں گلوکوز کو فارم کر کے دیتا ہے اسی طرح گلائکو جینو لائسس سے بھی گلوکوز بنتا ہے تو انسولین کا کام کیا ہے کہ نہ صرف وہ بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو کم کرتا ہے بلکہ گلوکوز کی فردر فارمیشن کو بھی انہیبٹ کرتا ہے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ایکشن آف انسولین جی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسولین کا میجر ایکشن ہی بلڈ شگر لیول کو کنٹرول کرنا ہے یعنی بلڈ گلوکوز کنسنٹریشن کو کم کرنا ہے اب یہ جو میں نے سارے پوائنٹس لکھے ہیں نا they all are coming MCQs اوکے تو بلکل غور سے سنیے گا کہ انسولین گلوکوز کنسنٹریشن کو کس کس طریقے سے کم کرتی ہے پہلی چیز ہم نے کھانا کھایا یا کچھ بھی کنڈیشن ہوئی بلڈ شگر لیول ہائی ہو گیا بلڈ شگر لیول ہائی ہو گیا بیٹا سیل آف پینکریاز نے انسولین بنایا انسولین نے سارا گلوکوز سیل کے اندر ڈال دیا اور جترا سیل کے اندر گلوکوز گیا اس کی ایٹی پی فوسفوریلیشن ہو گئی باڈی کو ایٹی پی مل گئی ٹھیک ہے تو یہ کام کون کر آرہا ہے increase uptake of glucose into the cell پہلی چیز گلوکوز کو باڈی میں کس طریقے سے کم کیا جاتا ہے increase uptake of glucose into the cell ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوتا ہے جتنا ایکسز آف گلوکوز بچ گیا باڈی میں ٹھیک ہے جتنا ایٹی پی میں کنورٹ ہونا تھا وہ ہو گیا اب جو بچ گیا اس کو کس میں کنورٹ کر دے گی گلائکوز میں تاکہ سٹارویشن کی کنڈیشن میں اس گلائکوز کو یوز کیا جا سکے ٹھیک ہے تیسری چیز اس کو انہیبیٹ کرے گی تو کیا کرے گی پریونٹ کرے گی گلوکو نیو جینیسز کو ٹھیک ہو گیا تو ایکسز آف انسولین کیا کیا ہے increase uptake of glucose into the cell conversion of glucose into the glycogen and prevent گلوکو نیو جینیسز اب اگر آپ کو یاد ہو تو گلوکو نیو جینیسز کی جو ایکچوال ڈیفینیشن یا جو ایکچوال اس پاتھوے میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی پروٹینز ہیں جتنے بھی امائنو ایسیز ہیں یا جتنے بھی فیٹی ایسیز ہیں ان کی مدد سے گلوکوز بنانا یہی ہوتا ہے گلوکو نیو جینیسز میں تو انسولین گلوکو نیو جینیسز کو روکتی ہے اب گلوکو نیو جینیسز کو روکنے کے لیے انسولین لپٹس کی بھی ڈیگریڈیشن کو روکے گی اور پروٹین کی بھی ڈیگریڈیشن کو روکے گی تو انسولین ڈیکریز کرتی ہے آپ کے فیٹی ایسیز اینڈ کیٹو ایسیز کنسنٹریشن کو یعنی کہ یہ فیٹ کو ڈیپوزٹ کرا کے رکھے گی ٹیشیوز میں اور اس کو بریک نہیں کرائے گی ٹھیک ہو گیا یعنی ڈیکریز کر دیتی ہے لائپولیسز کو انہیبیٹ کرتی ہے کیٹو ایسیز فرمیشن کو اسی طرح باڈی کو امائنو ایسیز نہ ملیں امائنو ایسیز ملیں گے تو زائر سی بات گلوکو نیو جینس سوگی دوبارہ سے گلوکوز بن جائے گا تو امائنو ایسیز بھی نہ ملیں تو امائنو ایسیز کی کنسنٹریشن کو کم کرنے کیلئے کیا کرے گا پروٹین ڈیگریڈیشن کو انہیبیٹ کرے گا ٹھیک ہے پروٹین بریکڈاؤن کیا کہلاتا ہے کیٹیابولیزم لیکن انسولین کا کام کیا ہے کہ وہ پروٹین بریکڈاؤن کو انہیبیٹ کرتی ہے تو انسولین آپ کی کیا ہے اینابولک ہے سمجھ میں آگئی اچھا اب یہ جو لاسٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے سی پی ایس پی میں میڈیسن کے ایکزیم میں خاص طور پر پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی کسی پیشنٹ کو ہائپرگلائسیمیا ہو گیا ہے ڈی کے ہو گیا ہے اور ہمیں اس کو انسولین کا انفیوجن چلانا ہے تو اور کونسی چیز جو ہے وہ آئی وی میں دینی جائیے تو ہم آئی وی پوٹیشیم دیتے ہیں کیونکہ جو آپ کا انسولین ہے نا وہ پوٹیشیم کی اپٹیک کو بڑھاتا ہے یعنی جتنا بھی آپ کے ایکسٹرا سیلولر انوائرومنٹ میں پوٹیشیم تھا وہ سارا کا سارا سیل کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر آپ کی بارڈی میں ہائپوکلیمیا ہو جاتا ہے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چلیں اب ہم برین سٹرومنگ کرتے ہیں پیج نمبر ہے 251 اس میں کیا کیا بی سی کیو آ سکتے ہیں انسولین کا main action ڈیکریز بلد لکوز کنسنٹریشن انسولین کا main action increase uptake of glucose by the cell انسولین کا تیسرا main action prevent glukoneogenesis انسولین کا action on protein is always anabolic ٹھیک ہے انسولین action on protein is anabolic اور انسولین action fatty acid پہ کیا کرائے گا decrease lipolisis decrease keto acid formation ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کون سا electrolyte imbalance کروائے گا hypokalemia کروائے گا hyperglycemia یا dk کے patient میں insulin infusion چلے گا تو ہمیں ڈیوی پوٹیشیم دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا یہ سارے points آپ کے mcqs میں پوچھے جاتے ہیں تو hopefully یہ آپ کر دیجئے ٹھیک ہے اگر میری ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہیں تو اسے دوسروں تک ضرور سیئر کیجئے thank you so much for watching my videos